تو وہیں ایڈی کی کاروائی کو لے کر سانسط افضل انساری کا بیان سامنے آیا ان کے مطابق ان کا خوصلہ نہ کلپستہ نہ آجپست ہے جو صحیح ہوتا ہے اس کی آتوا کے اندر ایک الگ طرح کی شکتی آ جاتی اور وہی ان کی طاقت بھی ثابت ہوتی ہے ایک رپورٹ ایڈی نے مختار انساری پر شکنجہ کست ہوئے گروبار کو بڑی کاروائی کی ہے مافیا مختار انساری گازی پورسانسط افضال انساری اور ان کے قریبی لوگوں کے ٹھکانوں پر ایڈی نے چھاپے مارے کی دلی، لکھنو اور گازی پور سمید کئی ٹھکانوں پر ایڈی کے افسر پہنچے جانچ ایجنسی نے دلی، لکھنو، گازی پور اور ماؤں میں مختار انساری اور اس کے قریبیوں کے کئی ٹھکانوں پر ایک ساتھ چھاپے مارے کی ایڈی کی کاروائی قریب تیرہ گھنٹے تک چلی جس میں جانچ، پوچھتاچ اور دستابیز خانگان یہ بیٹل نسل کی بکریوں کو پالتے ہیں ایک لٹر دودھ کو سو روپے میں بیچتے ہیں ہر مہینے لگ بک تیس لاکھ کماتے ہیں آپ کو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس بیچ افزال انساری نے کہا کہ وہ سچائی کے ساتھ ہیں ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا ہے کہ میرا حوصلہ نہ کل پست تھا نہ آج پست تھا کیونکہ جو صحیح ہوتا ہے اس کے اندر اس کی آتما کے اندر ایک الگ ترقی شکریہ ہوگی ہے وہ میری خائلہ ہے میں غلط نہیں ہوں مجھے غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا مکتار انساری کے مشکلے لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں مکتار انساری کے اور مکتار انساری کے سویونگ کے خلاف ایڈی کی کاروائی چل رہی ہے جڑے دفت مصراج جو ان کے قریبیوں میں گینے جاتے ہیں ان کے گھر ایڈی کی چھاپے ماری ہوئی پھر اس کے بعد خان بس مالک یعنی مستاک خان کے گھر پر ایڈی کی چھاپا ماری اور اب بکرم اگرہری جو سوان بیوہسائی ہیں ان کے ہاں ایڈی کی چھاپے ماری چلے جو تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں مکتار انساری کے پریوار کے قریب قریب سبی سدسیوں سے پوستاج ہو چکی ہے کئی نوٹس دینے کے بعد مکتار کے بیٹے ابباس انساری امر انساری اور بڑے بھائی سگفت اللہ انساری سے بھی پوستاج ہو چکی ہے اس سال مائی میں افضال انساری سے پریاغ راج کی ریجنل آفیس میں دس گھنٹے تک پوستاج کی گئی تھی انساری پریوار کی ہی طرح آزم خان پریوار بھی کئی مصیبتیں ایک ساتھ جھل رہا ہے سماجبادی پارٹی کے نیتہ آزم خان اور ان کے سمرتکوں پر دو مقدمے درج ہونے کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ آزم نے موچا سمان لیا ہے عبداللہ آزم نے کہا کہ آزم خان بیمار ہے لاچار نہیں سماجبادی پارٹی ودھائکوں کے مطابق جب ان کی نیتہ پر درج سبھی ماملوں میں زمانت مل رہی ہے تو انہیں فسانے کے لیے الگ سے نئی مقدمے درج کرائی جا رہے ہیں برہم پرکاش تبے کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا یہ یہ بیٹل نسل کی بکریوں کو پالتے ہیں ایک لیٹر دودھ کو سو روپے میں بیچتے ہیں ہر مہینے لگ بگ تیس لاکھ کماتے ہیں آپ کو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے